اسلام علیکم ناظرین زاہد حسین چھیپا حاضر ختمت ہے ناظرین آج کی ویڈیو بہت اہم ہے وہ کیوں اہم ہے؟ ہمیں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کچھ لوگ تمہاری باتوں کو سمجھ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام 360 میں ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام 360 میں کچھ ایڈ نامناسب بھی آ جاتے ہیں تو آئیے ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام 360 میں ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ کیا ہے اسلام 360 کی جو ٹیم ہے جو اس وقت آپ سکین پر دیکھ بھی رہے ہیں یہ سترہ لوگوں کی ٹیم ہے جو کہ کام کرتی ہے ناظرین جو کہ نئے نئے فیچرز ہر اپ ڈیٹ کے اندر آپ کو دیتی جاتی ہیں پہلا کا دوسری چیز یہ کہ جو آڈیو تلاوت آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں اسلام 360 میں احادیث جو ترجمہ سن رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ تراجم کو سن رہے ہوتے ہیں تفاصیل کو سن رہے ہوتے ہیں ناظرین یہ ہم نے ایمازون سرور پر ہوسٹ کی ہوئے ہیں اور جو لوگ ٹیکنیکل ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہر ماہ اس کے لیے ہم ایک بل پی کرتے ہیں اسلام 360 کا جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ کوئی ستائیس لاکھ روپے پر منت ہے ناظرین یہ ستائیس لاکھ روپے ہم کہاں سے جنریٹ کریں اس کی ایک سورس ہوئی ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں سے چندے لیں لیکن اگر ہم لوگوں سے چندہ لیں گے تو دیکھئے پھر ہمیں ان کا ڈکٹیشن بھی لینا پڑے گا وہ کہے گا فلاں کی ٹرانسویشن کو نکال دو فلاں کی تفسیر کو کیوں ڈالا ہے اس والی بات کو تو میں ٹھیک نہیں مانتا اس کو تو ہٹ جانا چاہئے ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ کہ ہم اس کو سیلف سسٹینبل بنا دیں اپنے خرچے خود اسلام 360 اٹھائے نکالے جو کہ ابھی بھی اس میں کچھ کمی ہے اس کے لیے بھی ہمیں کچھ تغدو کرنی پڑتی ہے لیکن وہ خرچے ہم اسلام 360 کے یہ ایڈورٹیزمنٹ ان ایپ پرچیزز وغیرہ ان سے پولے بھی کرتے ہیں آئیے ناظرین یہ دیکھتے ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ جو اسلام 360 میں آتی ہے اس پر ہم نے کتنے فلٹر اپلائے کر رکھیں یعنی ہم نے گوگل کو یہ کہہ رکھا ہے کہ جناب یہ کوئی آپ کے پاس کوئن ویب سائٹ نہیں آنی چاہیے ان کے ایڈ نہیں آنے چاہیے کوئی فیشن کے ایڈ نہیں آنے چاہیے آپ کے پاس اس میں کوئی لون وغیرہ کے ایڈ نہیں آنے چاہیے کیونکہ اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے کتنے فلٹر اپلائے کر رکھیں اور گوگل ہمیں ہر فلٹر پر کہتا ہے کہ اس پر کتنے پیسے کم ہو جائیں گے آپ کے ریوینیو کتنا کم ہو جائے گا لیکن ہم اس کو برداشت کرتے اور در آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے فلٹر لگا رکھیں یہ گوگل کی وہ ویب سائٹ ہے جو گوگل ایڈ موف ہے جہاں پر ہم سب سے پہلے جو ایڈ کے جو فلٹر لگا رکھیں ہم نے کہ کس کس قسم کے ایڈ نہیں آنے چاہیے سب سے پہلے دیکھیں جب ہی یہاں پر پہنچا ہوں مینج ایڈ کانٹینٹ آپ کے پاس اس میں دیکھیں سب سے پہلے ہم نے مچور آڈینس کا بند کیا ہوا ہے یعنی اٹھارہ سال اور سے زیادہ عمر کے ایڈ آپ کو نظر نہ آئے تو یہ مچور آڈینس کو ہم نے بند کیا ہوا ہے ٹینز یعنی پرنٹل گائیڈ یا ٹینز تک کے ایڈ یعنی آپ کو نظر آئے اس کے علاوہ باقی سارے مچور آڈینس کو ہم نے بند کر رکھا ہے کہ یہ ایڈ ہمارے پار ڈسپلی نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد آتے ہیں ہم جنرل کٹیگریز کے اندر جنرل کٹیگریز کے اندر آپ درہا دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کس کے اندر اپریل آرٹس ان انٹرٹینمنٹ بیوٹی ان پرسنل کیر ڈائننگ نائٹ لائف فیملی ان کمیونٹی یہ سب ہم نے بلوک کیے ہوئے ہیں آپ نے رائٹ سائیڈ پہ دیکھئے یہ سب ہم نے بلوک کیے ہوئے ہیں کہ اس قسم کے ایڈ ہمیں بالکل بھی نہ دکھائے دیں اس کے بعد یہ طرح دیکھیں نظر نہ آئے ہم دیکھیں یہ ایڈ ریویو پہ جاتے ہیں ایڈ ریویو سنٹر میں اور ہماری جو دو لوگ ہیں وہ بیٹھ کر اس طریقے سے ایڈ کو ریویو کرتے ہیں سارے ایڈز کو دیکھتے ہیں اور جو ایڈ بھی ان کو ایسا نظر آتا ہے کہ جس پہ کوئی خاتون ہے یا فلا ہے تو وہ یہاں پر یہ دیکھئے کہ کس طریقے سے اس کو بلوک کا یہ بٹن ہے یہ بلوک کا بٹن پرس کر کے جناب یہ دو خاتون تھیں تو یہ بلوک کا بٹن پرس کر دیا اور اس ایڈ کو بلوک کر دیا اس طرح روزانہ وہ صبح نائن ٹو سکس بیٹھ کر یہ سارے ایڈز کو بلوک کر رہے ہوتے ہیں آئیے ناظرین اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اسلام تھری سکسٹی میں جو یہ آڈیو فائلز ہیں وہ یعنی جو تلاوت ہیں تفاصیر ہیں ترجمے ہیں جو فائلز آڈیو کی شکل میں ہمارے سرور سے نکلتی ہیں ان کی تعداد کتنی ہے اور آپ خود سوچئے ہمیں تو ہر فائل کے اوپر پیسے دینے پڑتے ہیں تو سوچئے کتنا بڑا اماؤنٹ ہے کیونکہ ہر مائنے بل کی مد میں ہمیں ان کو دینا پڑتا ہے تو آئیے ادھرہ دیکھئے کہ اس میں کتنی فائلز ہیں جو کہ اسلام تھری سکسٹی کے ذریعے آپ تک پہنچتے ہیں یہ وہ ڈیٹا ہے جو کہ ہمارے سرور سے نکلا ہے یعنی ہمارے پاس تقریباً کوئی ایک کروڑ پچاس لاکھ کے قریب ہمارے وزیٹرز سے جنہوں نے آکر اسلام تری سکسٹی کو ایکسس کیا اور یہ ڈیٹا ڈاؤنلوڈ کیا اور جو ہمیں ریکویسٹ محصول ہوئیں کہ آڈیو فائلز یعنی تلاوت ہمیں دے دیجئے تو آپ یہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ایک تالیس کروڑ بیس لاکھ ریکویسٹ تھی اور جو ڈیٹا نکلا ہے وہ کوئی ساٹھ تیرہ بائٹ کا ڈیٹا نکلا ہے ان سب کے ہم پیسے پہ کرتے ہیں تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ کتنا بڑا ڈیٹا ہمارے سرور سے نکل رہا ہوتا ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس کتنا ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہے جو کہ ہر مہینے ہمارے سرور سے نکل رہا ہوتا ہے ناظرین یہ ساری چیزیں کرنا اس کے اوپر یہ سبتہیس لاکھ روپے لگانا ہے تو یہ اسی چیز کے لیے ضروری ہوتا ہے اگر ہم یہ پیسے جنریٹ نہ کریں تو ان تمام چیزوں کو کیسے پورا کرتے ہیں اب آئیے اس جانب کہ اسلام 360 میں کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ کچھ نامناسب ایٹ آ جاتے ہیں جنابِ اللہ یہ نامناسب ایٹ کیوں آ جاتے ہیں ہم نے تو فلٹر لگا رکھیں ہم گوگل کو اس پر ریپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں لیکن یہ جو نامناسب ایٹ ہوتے ہیں دیکھیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس آپ کو پی ٹی سی ایل نے موبی لینک نے زونگ نے ٹیلین اور نے ان کو مثال کے طور پر ان لوگوں نے آپ کو پانچ ایم بی کا کنیکشن آپ کے ایریا میں دے رکھا ہے تو یہ پانچ ایم بی کا کنیکشن صرف آپ کو نہیں ملتا بلکہ آپ کے پڑوس میں بھی شیئر ہوتا ہے ایک ایم بی دو ایم بی وہاں چلا گیا ایک ایم بی آپ کے پاس آ گیا تب ہی تو وجہ ہے کہ صبح فجر کے بعد انٹرنیٹ کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے کیونکہ آپ کے پڑوسی اور اہل خانہ جو سو رہے ہوتے ہیں لیکن شام کو یا رات کو سپیڈ کم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سب لوگ اس نیٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کا پڑوسی مثال کے طور پر کوئی فیشن کی ویب سائٹ بھی دیکھتا ہے کوئی آرڈر بھی پلیس کرتا ہے کسی ویب سائٹ سے تو اس کے ایڈ آپ کو بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ آپ نہیں دیکھتے فیشن والے ایڈ لیکن آپ کا پڑوسی دیکھتا ہے کیونکہ وہ شیرنگ پر ہے تو اس کے ایڈ بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے کچھ نامناسب ایڈ یا جس پر کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ ایڈ آپ کو ڈسپلی ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ناظرین مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ایڈ آپ ریموف کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایڈ ریموف کرنا چاہتے ہیں تک چھوٹا سا حال ایک سو دس روپے پاکستان میں آپ نے دینے ہیں انڈروائن پر سال کے صرف ہزار روپے دینے ہزار روپے میں اور آپ جو بال کٹواتے ہیں وہ پر مند کے دو سو روپے سے زیادہ کے ہوتے ہیں تو سوچیں ایک سو دس روپے مہینہ دینا یا ہزار روپے سال کے دینا کیا معنی رکھتا ہے پاکستان میں آپ دیجئے آپ کے پاس پورے سال کے لیے ایڈ ریموف ہو جائیں گے اگر آپ آئی فون کے یوزر ہیں تو پندرہ سو پچاس روپے مہینہ یہ تھوڑا سا ہم نے زیادہ اسویے رکھا کہ آئی فون کا یوزر جو ہے وہ تھوڑا سا پر میڈل کلاس ہوتا ہے تو وہ یہ افورٹ کر سکتا ہے پندرہ سو پچاس روپے پر مند اگر آپ یہ دیں تو آپ کے پاس سی ایڈ ریموف ہو جائیں گے آئی فون پر اور انڈروائیڈ کے لیے صرف ایک سو دس روپے ہیں تو مجھے بتائیے کہ یہ کیا زیادہ بڑا ماؤنٹ ہے کیا آپ دین اسلام کے لیے ہم اتنے پیسے خرچ نہیں کر سکتے اور آخری بات دیکھئے کچھ لوگ ہم سے یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ میرے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے ڈیوٹ کارڈ نہیں ہے میں کیسے پی کروں جنابِ اللہ اب تو سم کے ذریعے بھی آپ پیسے ڈیڈک کروا سکتے ہیں اس کا لنک میں یہاں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں آپ یہاں سے ہماری اس ویڈیو کو دیکھئے کہ کس طریقے سے آپ اپنی سم کے ذریعے آپ یہ پیسے دے سکتے ہیں اور آپ کے پاس سے ایڈ ریموو ہو سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ ان تمام لوگوں کو اس بات پر تشفی ہو گئی ہوگی کہ اسلام 360 میں ایڈورٹیزمنٹ کیوں ہوتے ہیں میرے بھائی دین اسلام کے لیے آگے بڑھئے کچھ خرچ کریں گے کیونکہ ہمارے یہاں ہر چیز کے لیے ہم پیسے دیتے ہیں لیکن دین اسلام ہمیں فری میں چاہیے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہم پیدا کہاتے ہیں وہ بارہ سو روپے کا ہوتا ہے تو کیا دین اسلام کے لیے ایک سو دس روپے نہیں دے سکتے تو یہ ہمیں دینے چاہیے تاکہ آپ کے پاس سے ایڈورٹیزمنٹ بھی ریموو ہو جائے اور اسلام 360 کا جو خرچہ ہے وہ بھی پورا ہوتا رہے تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو نہ صرف دیکھیں گے بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ اہل خانہ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ دین اسلام کے لیے ہمیں آگے بڑھ کر کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے اس امید اور اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ